بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسم عاظم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ایک ربائت ہے فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں نہیں معلوم اللہ تعالی نے ہمیں اسم عاظم سکھا دیا ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ نے ہمیں اسم عاظم سکھا دیا ہے کہ تب اس کے ذریعے سے دعا کی جاتی ہے تو قبول کی جاتی ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی آپ سکھا دیں کہ وہ اسم عاظم کیا ہے تاکہ ہماری بھی دعا قبول ہو تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ تیرے لیے مناسب نہیں ہے کہ تُو اس کے ذریعہ سے کوئی دنیاوی دعا کرے بس آپ نے اتنا فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں کھڑی ہو گئی اور میں نے وضوح کیا اور میں نے دو رکت نماز پڑھی اور نماز کے بعد میں نے یہ دعا پڑھی ایک چھوٹی سی دعا ہے اللہمہ انی ادھوک اللہ و ادھوک الرحمن و ادھوک البر الرحیم و ادھوک بی اسمائیک الحسنا کل Commission ما علمت منہا و ما لم اعلم ان تغفر لی وترحمنی پھر دعا سن لیں اللہمہ انی ادھوک اللہ و ادھوک الرحمن و ادھوک البر الرحیم وَأَدْعُوكَ بِأَسْمَائِكَ الْحُسْنَا قُلِّهَا مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ أَن تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمْنِي اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعا سنی کہ زائی سے یہ دعا مانگ رہی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرہ پڑھے اور فرمایا یہی تو اسم عاظم ہے یہی تو اسم عاظم ہے جس سے تو نے دعا کی تو معلوم ہوا کہ یہ بھی اسم عاظم ہے تو اسم عاظم کے بارے بہت سارے قول ہیں جو احادیث کے اندر موجود ہیں ان میں سے کوئی ایک قول بھی آدمی اختیار کر لے کسی بار بھی عمل کرے اور اس کے نام کے ذریعے سے اس اسم عاظم کے ذریعے سے دعا مانگے انشاءاللہ والعزیز پورے یقین کے ساتھ دعا مانگیں گے اللہ ضرور قبول فرمائیں گے ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے اللہ کے دینے میں کمی نہیں ہو سکتی اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ